دوستو آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ پویم کو پڑھیں گے The Last Ride Together اس پویم کو روبرٹ براننگ نے لکھا تھا دوستو اس پویم میں 10 اسٹرینزہ ہیں بہت بڑی یہ پویم ہے اور اس ایک ویڈیو میں میں آپ کو 10 کے 10 اسٹرینزہ easy language میں سمجھا دوں گا پوری پویم سمجھا دوں گا بہت اچھے سے آپ کو اس ویڈیو کے بعد پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی دوستو پویم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پویم ایک ڈرائمیٹک مونولوگ ہے ڈرائمیٹک مونولوگ میں صرف ایک سپیکر ہوتا ہے اور ایک سپیکر سے ہی پوری کہانی چلتی ہے ایک سپیکر کے ہی اردگرد پوری کہانی گھومتی ہے پوری سیچویشن کو صرف ایک ہی سپیکر بتاتا ہے سپیکر کے ساتھ ایک لسنر بھی ہوتا ہے لیکن لسنر کچھ بھی نہیں بولتا جو کچھ بھی بولتا ہے وہ سپیکر بولتا ہے اور لسنر اس کو چپ چاپ سنتا ہے جیسے اس کہانی میں بھی ایک لور ہے جو اپنی محبوبہ کے ساتھ ہے لیکن پوری پویم میں اس کی محبوبہ کچھ بھی نہیں بولے گی ہر سمیں ہر ٹائم اس کا لور ہی بولتا رہے گا تو جب ایک ہی سپیکر بولتا ہے اور لسنر اس کو چپ چاپ سنتا ہے تو وہ کہلاتا ہے ڈرائمیٹک مونولوگ دوستو ڈرائمیٹک مونولوگ کو اگر آپ کو اور اچھے سے سمجھنا ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری پویم دوستو اس پویم میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ریجیکٹڈ لور ہے یہ بندہ ایک لڑکی سے بے شمار محبت کرتا ہے لیکن لڑکی اس کے پیار کو ٹھکرا دیتی ہے اب اس بیچارے کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ لڑکی نے اس کا پیار ٹھکرا دیا ہے اور یہ بولتا ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی اور تم مجھے ریجیکٹ کرنا چاہتی ہو آخر کار مجھے میری قسمت کا پتہ لگ ہی گیا میں نے تمہیں بہت شدد سے چاہا لیکن پھر بھی میرا پیار ناقام ہو گیا میرا زندہی کا صرف ایک ہی مقصد تھا مجھے زندہی میں بس تمہارا پیار پانا تھا اور وہ مقصد میرا پورا نہیں ہوا اور کیونکہ میرا مقصد ادھورہ رہ گیا مجھے تمہارا پیار نہیں ملا اس لئے میری لائف ورثلس ہو گئی ہے بیکار ہو گئی ہے میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جینے کی یہ بندہ کہہ رہا ہے لور کہہ رہا ہے اپنی محبوبہ سے اب دوستو میں اس پویم کو لائن بائی لائن اس لئے نہیں سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی پویم ہے بہت ٹائم اس میں لگ جائے گا اس لئے میں آپ کو اس کی سمری بتا رہا ہوں تو جو لور ہے وہ کہتا ہے کہ شاید یہی میری قسمت میں لکھا تھا لیکن پھر بھی مجھے گرو ہے اس بات پر کہ میں نے تم سے پیار کیا اور جو کچھ بھی پل ہم دونوں نے ساتھ میں بتائے وہ پل میری زندگی کے سب سے حسین پل تھے کہتا ہے کہ take back the hope you gave I clean only a memory of the same اور تو نے جو مجھے امید دی تھی جو میرے پاس ایک امید تھی کہ ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے ایک دوسرے کے محبوب بن کر وہ امید تو نے مجھ سے چھین لی ہے جو امید تو نے مجھے دی تھی وہ امید تو نے مجھ سے چھین لی ہے اب میرے پاس وہ امید نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ ہم دونوں اب ساتھ میں نہیں رہ سکتے اور اب میرے پاس صرف تیری یادیں رہ گئی ہیں and this beside if you will not blame you will leave for one more last ride with me اور اگر تجھے برا نہ لگے اگر تُو صحیح سمجھے تو کیا تُو میرے ساتھ آخری بار رائٹ پر چلے گی میرے ساتھ آخری بار گھومنے چلے گی اگر تجھے صحیح لگے تو اب دوستو جب یہ بندہ اپنی محبوبہ سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ آخری بار اس کے ساتھ رائٹ پر چلے گی یا نہیں جب ریکویسٹ کرتا ہے تو اس کی پریمی کا تھوڑا سر جھکا کر سوچنے لگتی ہے اب پویٹ یہاں پر اس لڑکی کے ایکسپریشن بتاتا ہے پویٹ کہتا ہے کہ ان کالی آنکھوں میں گھمنڈ تھا وہ گھمنڈ اس لڑکی کو منع کر رہا تھا کہ منع کر دے اس آخری رائٹ کی ریکویسٹ کو بھی ریجیٹ کر دے دوستو اب یہ جو لڑکی سوچ رہی ہے نا یہ جو وقت لے رہی ہے اس وقت میں پویٹ کی جو زندہ ہی ہے وہ تھم سی گئی سپیکر سوچ رہا ہے کہ اگر اس لڑکی نے ہاں کہہ دیا تو مجھے زندہ ہی مل جائے گی اور اگر اس لڑکی نے منع کر دیا تو سمجھو میری موت ہو جائے گی تو اب یہ اس لڑکی کے اوپر ہے کہ یہ مجھے میری زندہ ہی دیتی ہے یا یہ مجھے میری موت دیتی ہے دوستو سپیکر کی اس حالت کو دیکھ کر لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ترس آ جاتا ہے اور ترس کھا کر وہ ہاں کر دیتی ہے اب جیسے ہی لڑکی ہاں کہتی ہے سپیکر مانو پھر سے زندہ ہو گیا ہو اس لڑکی کی ہاں سے سپیکر کے بے جان جسم میں جان آ جاتی ہے پوئیٹ کہتا ہے کہ میری آخری جو ریکویسٹ تھی وہ ضائع نہیں ہوئی اور ایک بار پھر سے اس پل میں میں اپنی زندہ ہی کو جی ہوں گا یہ پل میرے لئے جنت کا پل ہوگا اس لڑکی کی ہاں کہنے سے پوئیٹ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور ایک دم سے پوئیٹ کا جو مون ہے نا وہ بدل جاتا ہے اس کی سیڈنیس ہیپی نیس میں بدل جاتی ہے اب یہ دونوں ساتھ میں گھومنے جا رہے ہیں ایک آخری رائٹ پر جا رہے ہیں پوئیٹ پچھلی سبھی باتوں کو بھلا دینا چاہتا ہے جو بھی غم تھا ریجیکشن تھی ان سبھی باتوں کو وہ پیچھے چھوڑ کر بھلا دینا چاہتا ہے اور ابھی اس کا پورا دیان اس پل میں ہے اس ایک پل میں ہے جسے وہ اچھے سے جینا چاہتا ہے پوئیٹ کہتا ہے کہتا ہے کہ کیا میں ہی ہوں جو فیل ہوا ہوں میں اکیلہ تھوڑی ہوں اس دنیا میں جو فیل ہوا ہوں زندہ ہی میں نہ جانے کتنے لوگ فیل ہوتے ہیں کتنے لوگ ناکام ہوتے ہیں تو اگر میں بھی فیل ہو گیا میں بھی ناکام ہو گیا اگر مجھے بھی میرا پیار نہیں ملا تو کیا بڑی بات ہے میں اکیلہ بندہ تھوڑی ہوں دراصل دوستو یہاں پر اس کی جو پویٹ کی جو بلویڈ ہے اس نے جب رائٹ کیلئے ہاں کہے دیا نا تو باقی جتنے بھی غم ہیں وہ سب کم ہو گئے ہیں پویٹ کو اس خوشی کے آگے کچھ نہیں دکھ رہا اس کے سارے غم درد ہر چیز اس نے بھولا دی ہے اس خوشی کے آگے اس خوشی نے اس کے سبھی درد کو مٹا دیا ہے پویٹ کو لگتا ہے کہ اس کے آتما اڑ رہی ہے اندر سے وہ جھوم رہا ہے باہر کی جو دنیا ہے وہ بھی پویٹ کو الگ لگ رہی ہے اس کے لئے وہ شہر بدل گیا ہے یہ بلڈنگز یہ شہر یہ روڈ یہ گلیاں یہ سب بدل گئی ہیں اس کے لئے یہ تو کچھ اور ہی جگہ ہے جہاں پر وہ آ گیا ہے بیسیکلی اس کی فیلنگز کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے پویٹ کے لئے اس کی گرل فرینڈ کا رائٹ پر چلنا ایک بہت بڑی بات ہے اس کو زندہی میں اور کچھ نہیں چاہیے اب دوستو آگے کی لائنز میں پویٹ کچھ اگزیمپلز دیتا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہیں یاد رکھنا پویٹ کا ایسا ماننا ہے کہ ایک لور کی لائف ان سبھی لوگوں سے بہتر ہے تو پویٹ لور کی لائف کو ان سبھی لوگوں سے کمپیر کرتا ہے تو سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے پولیٹیشن کا پولیٹیشن کو کمپیر کرتا ہے لور سے پویٹ کہتا ہے کہ ایک پولیٹیشن کو مرنے کے بعد ملتا کیا ہے صرف اس کی یاد میں دس لائنز لکھ دی جاتی ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں اس کے بعد پویٹ سپاہی یعنی سولجرز کا اگزیمپل دیتا ہے پویٹ کہتا ہے کہ ایک سولجر کو بھی زندہی میں کیا ملتا ہے اس کی قبر پر جھنڈا لگا دیتے ہیں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ملتا اس کو اس کے بعد پویٹ اگزیمپل دیتا ہے پویٹ کا ٹھیک ہے پویٹ پویٹ کا اگزیمپل دی رہا ہے کہتا ہے کہ ایک پویٹ کو بھی ویس منسٹر ایبے میں دفنا دیا جاتا ہے مرنے کے بعد اس سے زیادہ پویٹ کو بھی کچھ نہیں ملتا ویس منسٹر ایبے دوستو ایک بہت ہی فیمس چرچ قبرستان ہے جہاں پر بہت سے فیمس پویٹس کو دفنایا گیا ہے جیسے جوفری چوسر ہو گئے ایڈمنڈ سپینسر بین جانسن جیسے بڑے بڑے نام وہاں پر دفن ہے تو کہتا ہے کہ ایک پویٹ کے لیے بھی بس یہی ایک ریوارڈ ہے اس کو ویس منسٹر ایبے میں دفنا دیا جاتا ہے اب ان سبھی کو منشن کرنے کے بعد پویٹ کہتا ہے کہ میری یہ جو رائیڈ ہے اپنی محبوبہ کے ساتھ یہ رائیڈ ان سبھی سے بہتر ہے یہ ریوارڈ ان سبھی سے بہتر ہے ایک لور ان سبھی سے پولیٹیشن ہو گیا سولجر ہو گیا پویٹ ہو گیا ان سبھی سے بہتر ایک لور ہے پویٹ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا اور مجھے دیکھو مجھے رائیڈ مل گئی ہے اور کتنی خوشی مجھے اس رائیڈ سے مل رہی ہے اب دوستو پولیٹیشن سولجر اور پویٹ کو منشن کرنے کے بعد پویٹ سکرپٹر کی بات کرتا ہے سکرپٹر معنی مورتی کار جو مورتی بناتا ہے جو سٹیچو بناتا ہے سٹیچو میکر تو پویٹ کہتا ہے مورتی کار تم نے بھی اپنے کتنے سال آرٹس کو دیئے ہیں تم نے اپنی زندہی میں کچھ حاصل نہیں کیا صرف ایک مورتی ہی تو بنائی ہے تم نے اس سے زیادہ کیا کیا ہے مورتی بنانے سے تمہیں کیا ملا تم مورتی بنا بنا کر ہی بوڑے ہو گئے ہو تم نے اپنی جوانی اپنا سارا ٹائم برباد کر دیا ہے تو اس طرح سے میری لائف تم سے بڑیا ہے کیونکہ تم نے صرف ایک مورتی ہی تو بنائی ہے اپنا ٹائم ویس کیا ہے بنا کر جبکہ مجھے میری گرل فرینڈ کے ساتھ رائیڈ مل گئی ہے تو جو جو یہاں پر ایکزیمپل دیئے ہیں آپ ان کے نام یاد رکھنا یہ امپورٹنٹ ہے اب دوستو اس کے بعد پوئیٹ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو امید ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں پوئیٹ سوچنے لگتا ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے آج اس لڑکی نے رائیڈ کے لیے ہاں بولا ہے ہو سکتا ہے کہ کل مجھے بھی ہاں بول دے جس طرح سے رائیڈ کے لیے ہاں بولا ہے ہو سکتا ہے مجھے بھی ہاں بول دے کل کہتا ہے کہ اگر دنیا میں مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے اتنا سکون مل رہا ہے تو جنت میں کیا ہوگا معنی اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی ہے زندہ ہی نے مجھے جو سب سے حسین پل دینے تھے وہ دے دیئے ہیں اب اس سے زیادہ حسین اور کیا ہوگا کہتا ہے کہ بس ہم دونوں سارے ٹائم ایسے ہی گھومتے رہیں رائٹ پر چلتے رہیں اور یہ رائٹ کبھی بھی ختم نہ ہو اور اگر ہم ایسے ہی رائٹ پر چلتے رہیں تو ہماری عمر تو بڑھے گی ہم بڑے تو ہو جائیں گے لیکن یہ جو فیلنگ ہے یہ جو پیار ہے یہ ایسا ہی برقرار رہے گا یہ فیلنگز اور ایکسائٹمنٹ ایسے ہی بنی رہیں گی بھلے ہی ہماری عمر بڑھ جائے وقت بیچ جائے لیکن ہمارا پیار ہمیشہ جوان رہے گا اور یہ رائٹ مجھے عمر کر دے گی تو دوستو یہ تھی The Last Ride Together آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتانا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جہند